اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو اتر پردیس کے جنپد بلرامپور سے بتا دے جہاں پر سرابستی سے چل کر کے باڑھ کا پانی جنپد بلرامپور کے علاقے میں پہنچ گیا ہے جس سے چاروں طرف تباہی مچ گئی ہے سڑکوں پر پانی چل رہا ہے یہ دیکھی ایک ٹرک یہاں پر آنینتریت ہو کر پلٹنے ہی والا تھا اس بیسر باڑھ میں اس بھینکر باڑھ میں آپ کو بتا دیں کہ یہ جنپد بلرامپور سے تلسی پور جانے والا مارگ ہے بجلی پور کے پاس کا یہ دریشت آپ کو دکھا رہے ہیں ساردہ پبلک سکول کے پاس جہاں پر جنپد سرابستی میں تباہی تانڈوں مچانے کے بعد باڑھ کا پانی اب جنپد بلرامپور میں داخل ہو گیا ہے اور سڑکوں پر اس طریقے سے پانی چل رہا ہے چاروں طرف ہاہاکار مچا ہوا ہے سڑک پر پانی چل رہا ہے سڑک کو سمبھوتہ بند کیا جا سکتا ہے سرچھا کی دریشتی سے جنپد بلرامپور کا یہ دریشت سے ایک گھنٹے پہلے بلرامپور سے تلسی پور جانے والے مارگ پر اس طریقے سے باڑھ کا پانی سڑکوں پر چلنے لگا ہے اب اس سرابستی کے لوگوں نے دیکھا اب جنپد بلرامپور کے علاقے میں تباہی مچائے گا یہ پانی گریڈ سرابستی چینل سے آپ لوگ جڑے رہیے پلپل کی اپ ڈیٹ پانے کے لیے کیا کرکاس سرابستی میں تباہی مچانے کے بعد جنپد بلرامپور کا کیا حال کرنے والی ہے رابطی ندی پرساسن کی طرف سے یہاں پر لوگوں کو سعودھان سچیت کیا جا رہا ہے بلرامپور علاقے میں بلرامپور سے تلسی پور مارک پر بہت ہی تیجی سے پانی چلنے لگا ہے دیکھئے یہ جنپد بلرامپور کا درش شاف دیکھئے ابھی سرابستی میں ملیپور میں اکونا میں آپ نے دیکھا سرابستی کٹرا میں آپ نے دیکھا کل جب یہاں سے بہت تیجی سے پانی بہر آتا تبھی اس بات کا اندازہ لگ گیا تھا کہ جنپد بلرامپور میں بہت زیادہ تباہی مچانے والا ہے اس طریقے سے سڑکوں پر پانی چل رہا ہے چار پہیاں گاڑی تو جا سکتی ہے لیکن موٹر سائیکل والوں کے لیے بہت ہی خطرے کی بات ہے اور دوسری خبر آپ کو بتا دیں کہ جنپد سرابستی میں جل سکتی منتری ستندر دیو سنگھ پہنچے ہیں بار پرہاویت چھتروں کا انہوں نے دورہ کیا ہے پودھ روپڑ بھی کیا ہے ابھی سیدھا لے کر چلتے ہیں ان کے بیان کو ہم آپ کو سنواتے ہیں اتر پردیس کے جل سکتی منتری بار پرہاویت چھتروں کا دورہ کرنے کے لیے سرابستی پہنچے ہیں سمبوتہ بلرامپور بھی جا سکتے ہیں بار پیڑتوں سے مل کر کے انہوں نے راحت سامگری بطرد کیا ہے تو آئیے اس کے بعد آپ کو سیدھا لے کر چلتے ہیں اتر پردیس کے جنپد سرابستی میں جہاں پر اتر پردیس کے جل سکتی منتری سوتندردیو سنگھ سرابستی پہنچے ہیں جیسے ہی جانکاری ملی خبروں کے مادہم سے کس سرابستی میں باڑھا گئی ہے سب سے پہلے یہاں کے عدکاریوں نے ان کو سلامی دی ہے ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جلہ عدکاری سرابستی عجی کمار دربیدی اور جو بھادپا کے بیدھائک ہیں رام پھرن پانڈے ملسی جو ہیں پرگیاتیواری ہیں اور جلے کے تمام عدکاری ہیں جل سکتی منتری کے پہنچنے پر سب سے پہلے ان کو گارڈ آف آنر دیا گیا ہے اور اس کے بعد وہ سرابستی میں باڑھا پرابیت چھیتروں کا دورہ کریں گے جہاں پر کٹان ہو رہی ہے جہاں پر باڑھا ہائی ہے اور عدکاریوں کو اس سے نپٹنے کے لیے نردیشت کیا گیا ہے تو یہ لچمن پرکوٹھی رابطی بیراج پر پہنچے ہیں جہاں پر جل سکتی منتری نے سب سے پہلے نیچھڑ کیا ہے جائجہ لیا ہے کہ کتنا پانی سرابستی میں نیپال نے چھوڑا ہے اور اس کے بعد میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ون مہوسو بھی چل رہا ہے جس کے تحت جل سکتی منتری نے یہاں پر پہنچ کر کے پودھروپڑ کیا ہے اور یہاں کے عدکاریوں کے ساتھ میں سرابستی کے عدکاریوں کے ساتھ میں بیٹھ کر کے جل سکتی منتری نے ایک میٹنگ کی ہے اور کہا ہے کہ بار سے نبٹنے کے لیے یودہستر پر تیاریہ کی جائے کسی کو کوئی پریسانی نہ ہونے پائے جو جان مال کے نقصان ہوتا ہے اس کا باقاعدہ پورا ڈیٹیل لکھا جائے اور لوگوں کو سرکار کے دورہ جو بار کے سمئے میں راحت پیکے سامگری پہنچائی دی جاتی ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جائے کوئی بھی بیکتی بھوکا نہ سونے پائے یہ جل سکتی منتری نے کہا ہے انہوں نے بتایا کہ نیپال جیسے ہی پانی چھوڑتا ہے رابتی ندی کا جلستر بڑھ جاتا ہے تو یہاں پر بیدھائی کی اندرانی بھرما بھی موجود ہے تمام بھاجپا کے اور سبھی لل کے لوگ موجود ہیں کیونکہ جو بار ہائی ہے اس سے نپٹنے کے لیے جل سکتی منتری کے دورہ یہاں کے عدکاریوں کو اچھت نردیس دیے گئے ہیں اور اس کے بعد راحت شبیر میں جا کر کے جو بار پیڑت ہیں ان کو راحت سامگری بطرڑ کیا گیا ہے کئی بار پرحاوی چھتروں کا دورہ کیا ہے جل سکتی منتری نے لچمن پور کوٹھی رابتی بیراج پر جہاں سے رابتی ندی کا جلستر ماپا جاتا ہے وہاں پر پہنچ کر کے ساری چیزوں کے بارے میں جانکاریلی ہے جل سکتی منتری کے دارہ بتایا گیا ہے کہ دو دن جو سرابستی میں بار ہائی وہ بہت ہی بھیشڑ بار تھی اور اس وقت سرابستی کے لوگوں کو ریلیف ملا ہے اور یہاں کے ادھکاریوں کو نردیشت کیا گیا ہے کہ چوبیس گھنٹا جو ہے بار پرحاوی چھتروں میں رہ کر کے آوشک چیزیں جو بار پیڑتوں کو دی جانی چاہیے وہ اپلپ دکرائے جائے اور جل سکتی منتری نے جانکاریلی ہے کہ بار میں پھرسے ہوئے کتنے لوگوں کو ریسکیو کر کے باہر نکالا گیا ہے آئیے بات کرتے ہیں منتری جی سے کوئی زیادہ ہانی نہ ہو نقصان نہ ہو جنہ دھن کی ہانی نہ ہو اس کے لیے جتنی پریوجناتی وہ پون ہو چکی پھر بھی برسات ہے نیپال کا پانی ہے اور نیپال سے پانی جب جلتا ہے تو رابتی ایک دو گھنٹے کے اندر بیرات روٹ دھاپ کر دیتی ہے تیس سمیں رہا تھے ابھی تین دن پہلے ایسا لگ رہا تھا بھینک کر لیکن اب تھوڑا سا اتار ہوا ہے تک کنٹرول ہے پھر بھی سمیں ادھکاری اور سمیں لوگ سچیت ہیں کسی پرکار کی باندھ اور ٹٹ بندھوں کو نقصان نہ ہو اور بیوستی طور پر سے آگے پانی نکلتا رہے اور کسانوں کا بھی زیادہ زیادہ جنہ دھنہ ہانی نہ ہو اس کے لیے بھی ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں آپ کے دوروں کی طرف کیا نیردیش دیا گیا ایک ہی چوبیسوں گھنٹہ وہ ٹٹ بندھ پر رہے ندیوں کنارے رہے گاڑی پہنچ جاتی تکھیک ہے نہیں تو موٹر سائک